پلسکینی ایتھارٹی کے وزیراعظم محمد شتیہ کا مصطفی ہونے کا اعلان رفع پر حملہ ہماری امدادی کاروائیوں کے لیے تابوت میں آخری کیل کے مترادف ہوگا انٹونیو گوٹیرس امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر امریکی فوج کے ایک اہلکار کی خودسوزی کی کوشش پلسکینی ایتھارٹی کے وزیراعظم محمد شتیہ نے اسرائیل کے ذریعے کنٹرول مغربی کنارے کی کچھ حصوں پر حکمرانی کرنے والی اپنی حکومت سے پیر کے روز مصطفی ہونے کا اعلان کیا وہ نے کہا کہ وہ اس لیے مصطفی ہو رہے ہیں تاکہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے بعد سیاسی نظم و نسک کے بارے میں فلسطینیوں کے درمیان وسیع اتفاق رائے پیدا کرنے کی راہ ہموار ہو صدر محمود عباس پر فلسطینی ایتھارٹی میں تبدیلیوں کے لیے بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ کے درمیان یہ اقدام سامنے آیا ہے کیونکہ غزہ میں لڑائی کو روکنے اور جنگ کے بعد انکلیو میں حکومت کی تشکیل سے متعلق سیاسی دھانچے پر کام شروع کرنے کے لیے بنرقوامی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اقوام متحدہ کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ رفع میں مکمل پیمانے پر اسرائیلی فوجی آپریشن غزہ میں امدادی پروگراموں کے لیے آخری دھچکہ ثابت ہوگا جہاں متاثرین کے لیے امداد پہلے ہی ناکافی ہے جانیوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل سے خطاب کرتے ہوئے انٹونیو گوٹیرس نے کہا کہ غزہ کے جنوبی شہر میں ایک ہماگیر حملہ نہ صرف وہاں پناہ لینے والے دس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہریوں کے لیے انتہائی خوفناک ہوگا بلکہ یہ ہماری جانب سے جاری امدادی کاروائیوں کے لیے بھی تابوت میں آخری کیل کے مترادف ہوگا امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر غزہ میں جاری جنگ کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے امریکی فوج کے ایک اہلکار نے خودسوزی کی کوشش کی ہے حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز ایک شخص نے اعتجاج کرتے ہوئے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی واشنگٹن ڈی سی کے فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق سیکرٹ سرویس کے اہلکاروں نے فوری طور پر آگ بجھا دی اور جھلس جانے والے شخص کو قریب واقع ایک ہسپتال منتقل کر دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس شخص کی حالت بدستور نازک ہے یوکرین کے صدر ولادی میر زلنسکی کا کہنا ہے کہ دو سال قبل روس کے حملے کے بعد سے ان کے ملک کے اکتیس ہزار فوجی ہلاک ہو چکے ہیں ایک سال سے زیادہ عرصے میں یوکرین کے فوجیوں کی ہلاکتوں کی یہ پہلی سرکاری تعداد ہے دو ہزار بائیس کے آخر میں ایک صدارتی معاون نے اطلاع دی کہ تیرہ ہزار یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں صدر زلنسکی کی جانب سے بتائی گئی تعداد اگست میں نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹ سے بلکل مختلف ہے جس میں امریکی حکام کے حوالے سے یہ تعداد تقریباً ستر ہزار بتائی گئی تھی اسی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ایک لاکھ بیس ہزار روسی فوجی مارے گئے ہیں صدر زلنسکی نے کہا کہ روسی افواج مئی کے آخر میں ایک اور حملے کی کوشش کریں گی تاہم یوکرین کے پاس جوابی کاروائی کے لیے ایک منصوبہ موجود ہے جس کی تفصیلات پر روشنی نہیں ڈالی گئے پولینڈ کے کسانوں کی جانب سے یوکرینی ذرائع اشیاء خودنوش کی درامت کے خلاف مظاہروں کی ایک نئی کڑی میں اتوار کی روز مالبردار ریل گاڑی کی آٹھ بوگیوں سے مکعی کو پٹریوں پر گرا دیا گیا پولش کاشتکار یوکرین کے ٹرکوں کو بھی اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مشرقی پڑوسی سے سستی درامدات کے خلاف غیر منصفانہ مسابقت کے خلاف احتجاج کر سکیں جس سے وارسہ اور کیف کے درمیان دوستانہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں کیف نے پولینڈ پر زور دیا ہے کہ وہ سرحد پر یوکرینی اناج گرانے والوں کو سزا دے طالبان نے گزشتہ مئی میں افغانستان میں گرفتار کیے گئے 84 سالہ آسٹرین شہری ہربرٹ فریٹس کو اتوار کو رہا کر دیا آسٹریا کی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ قطری حکومت کی سالسی سے ان کی رہائی کو یقینی بنانے کے بعد فریٹس ایک روز پہلے دوہا پہنچے تھے انہیں گزشتہ برس طالبان نے جاسوسی کے شوبے میں گرفتار کیا تھا آسٹریا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ مئی سے فریٹس کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کی آسٹریا واپسی میں مدد کے لیے قطر اور کابل میں یورپی یونین کی نمائندگی کے لیے شکر گزار ہے میڈیا کے مطابق فریٹس ملک کی نیشنل ڈیموکرائٹک پارٹی کے ایک بانی رکھن ہے پارٹی نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں ایک کتاب کے لیے تحقیق کر رہے تھے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں سادیا زبرانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جلانی